میں نے آج زیادہ علاقہ جو فلٹ سے متاثر ہے ادھر جانا تھا میں نے راجنپور اور ڈی جی خان کا آج پلان بنایا ہوا تھا لیکن بدقسمتی سے وہاں موسم ٹھیک نہیں تھا تو ہمارا ہیلیکاپٹر ادھر جا نہیں سکا تو میں نے پھر یہ جو باقی علاقے ہیں کیونکہ بہت بڑا پاکستان کا علاقہ اس وقت متاثر ہوا ہوا ہے فلٹ سے جو سارا علاقہ درائے سندھ کے رائٹ ہینڈ پہ ہے یعنی سجے ہاتھ پہ جو سندھ کا جو سارا علاقہ جو یہ پہاڑی سلمان رینج جتنی بھی پہاڑی علاقے ہیں ان سے جو تیز ان کے اوپر جو بارشیں ہوئی ہیں اور جو پڑی تیز سپیڈ پہ چشمیں ہیں اور یہ نالے آ رہے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ نقصان پچھا ہے اس کا نقصان کا ابھی تک ہم اندازہ لگا رہے ہیں کیونکہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ دوزار دس جو ایک بہت بڑا درائے سندھ کے اندر جب فلٹ آیا تھا وہ بہت بڑا امسانیا سمجھتے تھے لیکن جو ابھی تک رپورٹس آ رہی ہیں یہ دوزار دس سے بھی بڑا اس وقت فلٹس کی وجہ سے پاکستان برسانیا ہے اور پھر سے میں کہا ہوں یہ سارا علاقہ جو درائے انڈس کے رائٹ سائیڈ پہ ہے یہ جو پہاڑیوں پہ بارش ہوئی ہے افغانستان میں بھی اور جو ہمارے سائیڈ پہ ان پہاڑیوں پہ جو بارش ہوئی ہے اس سے سارا نقصان ہوا ہے اس کا جو لانگ ٹرم حل ہے وہ ڈیمز ہیں پہلے کمپلیٹ کی گومل زام ڈیم اب یہاں ٹانک زام ڈیم کی فیزیبلیٹی بن گئی ہے شروع ہو گئی ہے پروینشل کامل بنا رہی ہے اسی طرح پنجاب نے بہت بڑی ڈیم ایک آگے جا کے ڈی جی خان میں یہی جو پانی نے تباہی مچائی ہے اس کو ایک بڑی ڈیم بنانے کا پلان تھا ان کا اور وہ جب سے ہماری حکومت کے یو بیچ میں رہ گئی ہے لیکن وہ پھر حالس کا یہی ہے کہ یہاں سارا اس جو ہماری مغرب کی پہاڑی ہیں جو سلمان رین ہے اس کے اوپر ساری جگہ چھوٹی چھوٹی ڈیمز بن جائیں تو یہی پانی جو اتنا نقصان کر رہا ہے یہی پانی ایک ایسی چیز بنے گا کہ ملک کا بڑا اساسہ بن جائے ان علاقوں میں ہمیں پتہ بارشیں کم ہوتی ہیں پانی کم ہوتا ہے لوگوں کو بڑی دکت ہوتی ہے پانی کی تو یہ جب اس طرح کا ایک بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور سلاب آتا ہے تو یہ ہمارے لئے فائدہ ہو سکتا ہے اگر ہمارے پاس ڈیمز ہو اور ہم اسی پانی کو روک لیں اور یہ پھر پانی ساری جو خوشک وقت ہوتا ہے سردیوں کا اس پر کسانوں کے لئے اور لوگوں کے لئے اور عبادی کے لئے ایک بہت بڑا ایسٹ بن جائے اساسہ بن جائے ان کا تو یہ تو لانگ ٹرم حال ہے اور ہم نے جب اپنے دور میں دس ڈیمز کا پلان کیا ہے پچاس سال کے بعد بڑی ڈیمز بھی بنا رہے ہیں اور ہمارا جو پائپ لائن میں تھی اب پتہ نہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے جب سے ہماری حکومت گئی ہے لیکن میں آج یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے لئے ڈیمز بہت ضروری ہیں وہ ضروری اس لئے ہیں کہ اس ملک میں پہلی پانی کی کمی ہے اور پھر جب پانی آتا ہے تو وہ نقصان کر دیتا ہے وہی پانی کو اگر ہم بچا لیں تو جس طرح میں نے کہا عوام کی اتنی اتنا فائدہ ہوگا ملک کا ملک کی گروت ریٹ ملک کے دولت کے اندر اضافہ ہوگا اب دوسری میری بات یہ ہے کہ میں ہماری دو پروینشل گورنمنٹس ہیں محمود خان یہ خود اور سی کر رہے ہیں جو سارا پختور فاہ اور خاص طور پر ڈی آئی خان کے اندر جو نقصان ہوا ہے یہ خود اور سی کر رہے ہیں اس کا میں نے کل بھی پنجاب کے سیم چودی پرویزلائی سے بات کی تھی ان سے بھی ہم پوری پور آپ کانسنٹریٹ گورنمنٹ کی ہوگی کہ جو علاقوں کے اندر نقصان ہوا ہے ڈی جی خان اور راجت پور میں خاص طور پر جدر زیادہ نقصان ہوا ہے ادھر وہ پور آپ زور لگائیں گے سندھ اور بلوچستان بہت متاثر ہوئے ہیں سندھ کے اندر تو سب سے زیادہ اس وقت نقصان ہے اور اس کے لیے ساری قوم کو مل کے اس کا سامنا کرنا پڑے گا جو بھی ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جو دو پروینشل گورنمنٹ ہیں بلوچستان کی اور سندھ کی ان کو اس وقت پورا ساری کانسنٹریشن کرنے پڑے گی سب کچھ چھوڑ کے سندھ میں خاص طور پر جس طرح کی تباہی مچی ہے سب کچھ چھوڑ کے ان کو جو لوگ اس وقت بہت مشکل میں آن ان کے لیے ان کی مدد کرنی چاہیے میرے پر بڑا پریشر پڑا ہوا ہے کہ میں چندھا کٹھا کروں اس کے لیے فلٹس کے لیے میں ابھی تک یہ بہت بڑی ذمہ داری جب لوگوں سے آپ پیسہ کٹھا کرتے ہیں بہت بڑی ذمہ داری تو میں جب تک مجھے پورا نہ پتا چلے کہ میں اس پیسے کو کدھر لگا سکتا ہوں جس سے لوگوں کو فرق پڑے میں پیسہ کٹھا کرنے سے گریز کرتا ہوں کیونکہ میں ویسے اور اپنی شاکتھانہ تیسرے ہاسپنل کے لیے بھی پیسہ کٹھا کر رہا ہوں اور اس کے لیے بھی نمل یوریوریسٹی کے لیے اور دوسرا القادر یوریوریسٹی اس کے لیے بھی سب خراتی اتا رہے ہیں یعنی ساروں کے لیے عام لوگوں کے لیے مستق لوگوں کے لیے مفتعلین بھی اور شاکتھانہ میں مفتل آج بھی ہے تو اس لیے جب میں کوئی نئی پروجیکٹ لیتا ہوں کہ اگر اس کے لیے ہمیں پیسہ کٹھا کرنا ہے تو میں یہ پہلے سوچتا ہوں کہ کیا میں وہ پیسے کو پہلے تو دیانت داری سے خرچ بھی کر سکتا ہوں کون سے پروجیکٹ کے لیے تو میں اس لیے ابھی تک کوئی مجھے پریشر کے باوجود میں کوئی ابھی تک فنڈریزنگ نہیں کر رہا جب تک مجھے پوری طرح اندازہ نہ ہو جائے کہ کتنا بڑا ڈیمیج ہے کتنا پیسہ میں کٹھا کر سکتا ہوں کیونکہ جتنے پیسے کی ضرورت ہے وہ صرف گورنمنٹ سے اس وقت اتنا پیسہ خرچ کر سکتی ہے اور گورنمنٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ میں جتنا جتنا مجھے انفرمیشن آتی جا رہی ہے اتنا بڑا پاکستان میں سلاب سے نقصان دوزار دس میں جس میں بہت نقصان ہوا تھا تب بھی اتنا نقصان ہی ہوا جتنا آج ہوا ہے تو ہم میں اجازے لے رہا ہوں میں آج بھی اور بھی جگہ پہ ٹور کر رہا ہوں اور چیک کر رہا ہوں کہ ہم مل کے بحثیت قوم ہم مل کے کیسے ہم اب وہ لوگ جو بڑی مشکل میں ہیں ہم ان کی کیسے مدد کر سکے ملک کی بیجری صرف ایک چیز میں ہے کہ یہاں ایک مضبوط اور ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے تاکہ اس ملک پہ سیاسی طور پہ استقام جب تک سیاسی استقام نہیں ہوگا معاشی استقام نہیں ہو سکتا اور ہماری معاشیت اس وقت اتنی مشکل حلات میں ہے جب سے سازش کے تحت ہماری حکومت کو ہٹایا گیا اور یہ امپورٹنٹ حکومت آئی ہے تو ہر چیز مہنگائی اسوانوں پہ چلی گئی ہے جو عام آدمی کے کھانے پینے اور استعمال کرنے کی چیزیں ہیں جس کو کنسیومر پرائس انڈیکس کہتے ہیں اس کے نے سارے ریکارڈ توڑ دیا ہے اس وقت مہنگائی کی آئے بتالیس فیصد پہ پہنچ گئی ہے جب ہم تھے تو سولہ فیصد پہ تھی تو جو عام آدمی کی زندگی ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے اور جو معاشیت ہے وہ نیچے جا رہی ہے سو اس کا صرف ایک ہی حال ہے صاف اور شفاہ والیکشن تو یہ ساتھ ساتھ ہم میں آپ کو واضح کر دوں کہ ہم نے اپنی پوری میں اپنی پوری کوشش کروں گا اپنی ساری دونوں گورنمنٹس کو بھی موبیلائز کروں گا اور میں جو عمران ٹائگرز ہیں جو ہمارے جو اس وقت رضاکار ہیں ہمارے جن کی ضرورت پڑے گی ان سلاب زدہ علاقوں میں میں ان کو بھی اب پورا موبیلائز کر رہا ہوں میں بلکہ نئی جوائننگ شروع کر رہا ہوں عمران ٹائگرز کی تاکہ ہمارے پاس فورس ہو جو جا کے ان علاقوں میں کام کرے تو میں اس سلاب کے لیے بھی اب پورا کام کروں گا اور ساتھ ساتھ میری جو حقیقی ازادی کی تحریک ہے اس ملک کو ازاد کرنے کی اس کی بھی پوری کوشش ہو اس میں بھی کروں گا دیکھیں گرفتاری تو مجرموں کی ہوتی ہے اور ایک مجرم مفرور ہو کے باہر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے ساٹھ فیصد کیابنٹ اس وقت بیل کے اوپر ہے کرپشن کے کیسز پہ تو اگر مجھے مجرم بنا دیا ہے کہ ایک ایک ہمارے ورکر اس کے اوپر تشدد کرے کسٹوڈیل ٹوچر کرے اس کو جنسی تشدد کرے اور میں کہوں کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے اوپر میں کانونی کاروائی کروں گا اس کے اوپر اگر مجھے دہشتگرد بنا دیتے ہیں تو کیا پاکستان کی عوام اس کو قبول کرے گی دیکھیں نا یہ کوئی بنانا رپبلک پہ بھی اس طرح کا مزاق نہیں ہوتا کہ بجائے لوگ اس وقت سب کو سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ہماری بدنامی ہوئی کہ ایک پہلے شباز گل کو انہوں نے جس طرح کیا اور اخوا کر کے اور پھر اس کے اوپر تشدد کیا اور دوسرا پھر یہ ایک صحافی جمیل فاروقی اس سے پھر وہی کیا وہی ننگا کر کے اس کو اس کے اوپر تشدد کیا اور پھر دو ہمارے بڑے بڑے صحافی بار بھاگ گئے ہیں بچارے دو ایک جیل میں اور یہ وہ صحافی ہے جن کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے ان سے اے آر وائی چینل جو کہ اس میں سب سے زیادہ مقبول چینل ہے پاکستان کے اس کو بند کر دیا انہوں نے تو یہ ساری چیز جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے اور یہ جو امپورڈڈ حکومت ہے اس کو لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو جو بھی ان کے پیچھے جن کے پاس پاور ہے جو ہینڈلرز ہیں جو نیوٹرلز ہیں ان کو بھی برا بلا ساتھ کہہ رہے ہیں دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے تو اس میں بلا ہمارا تو اللہ کا کرم ہے کہ ہماری تحریک انصاف کا تو فائدہ ہی ہو رہا ہے ہمارے پاس تو اتنے پبلک آ رہی ہے الیکشنز بائی الیکشنز ہم جیت رہے ہیں پبلک ہمارے ساتھ ہے نقصان تو پاکستان کو ہو رہا ہے اور پاکستان صرف نکلے گا صاف اور شفاہ الیکشنز